اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا چینل کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک جو کہ کیمیکل انجینئرز اور ڈی اے کیمیکل کے سٹوڈنٹس کے لیے تیار کیا گیا ہے اس چینل میں کیمیکل انجینئرنگ کے مختلف سبجیکٹس جس میں انڈسٹریل کیمیکل پروسس انڈسٹریل سٹائکومیٹری کیمیکل انجینئرنگ اورگینک کیمیسٹری میتھیمیٹکس انجینئرنگ انفارمیٹک ٹاپکس کے علاوہ انڈسٹریل انٹرویوز کے لیے شارٹ کوسچن آنسر کے لیکچرز بھی شامل ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ہماری آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے ڈی اے فاسٹیئر کی میتھیمیٹکس ایکسرسائز ون پوائنٹو ہے کوسچن نمبر فور ہے اور سوال میں ایک ایک ویشن دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جو اس کے روٹس ہیں وہ ایکوال ہیں اور اس کے لیے ایک شرط بھی دی گئی ہے کہ آپ اس ایکویشن کو پروو کریں اور اگر یہی آنسر جو کہ وہ بتا رہا ہے آپ حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس ایکویشن کے جو روٹس ہیں وہ ایکوال ہیں اور اس کے لیے ہم ایک سٹیٹمنٹ بھی دیکھیں گے کہ ایکوال روٹس کب ہوتے ہیں اور یہاں پہ لکھا ہے تو یہاں پہ جو ڈسکریمنٹ ہے وہ ایکوال ٹو ہونا چاہیے تو پھر کیا ہوگا تو تب جا کے ایکوال ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ب سکریر نیگٹی فور اے سی ہے وہ لیس تن زیرو بھی ہو سکتا ہے اور گریٹر دن زیرو بھی ہو سکتا ہے لیکن تب جو روٹس ہیں وہ ایکوال نہیں ہوں گے ایکوال کب ہوں گے جب یہ ڈسکریمنٹ ایکوال ٹو زیرو ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس سوال کی پروسیسنگ میں روٹس کو ایکوال کرنے کے لیے یہی ڈسکریمنٹ استعمال کرنا ہے ایکوال ٹو زیرو والا تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سوال ہے اس میں جو ایکویشن اویلیبل ہے کیا وہ سٹینڈرڈ ایکویشن ہے تو سٹینڈرڈ ایکویشن چیک کرنے کے لیے کہا کرتے ہیں سٹینڈرڈ فارم میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے اے ایکس سکیئر پلس بی ایکس پلس کانسٹنٹ اس ایکوال ٹو زیرو تو یہاں پہ اے بی اور کانسٹنٹ ہیں یہ بان ٹو تھری یا اے بی سی میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ جو سائن ہے یہ نیگٹیب بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا سوال یہ سٹینڈرڈ فارم کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں پہلا جو ہے وہاں پہ ویریابل ایکس سکیئر ہے یہاں بھی ایکس سکیئر ہے اس کے ساتھ کوئیشنٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سنگل ویریابل استعمال ہوا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس سنگل ویریابل ہے اس کے بعد کانسٹنٹ ہے یہاں پہ کوئی ویریابل نہیں ہے اور ایکوال ٹو رائٹ سائیڈ پہ زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایکویشن جو ہے وہ سٹینڈرڈ فارم کے مطابق ہے ہم اس کو پروسس کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس سٹینڈرڈ فارم آ چکی ہے اور ہم ڈسکریمنٹ میں یہاں سے ویلیوز لیں گے اور ڈسکریمنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں بی سکیئر نیکٹیف فور اے سی یعنی اے بی اور سی کے ویریابلز استعمال ہو رہے ہیں تو ہمیں ان کی ویلیوز چاہیے ہیں جو کہ ہم اس ایکویشن سے حاصل کریں گے اور جو اے کی ویلیو ہوتی ہے وہ ایکس سکیئر کا کوئیفیشنٹ ہوتا ہے جو بی کی ویلیو ہوتی ہے وہ ایکس کا کوئیفیشنٹ ہوتا ہے اور جو سی ہے وہ کونسٹینٹ ہوتا ہے تو ہم نے ان کی ویلیو حاصل کر لی اب ہم ان میں ان کو فیڈ کروائیں گے اور جو یہاں پہ سکیئر ہے اس کو اوپن کریں گے اور جو اے اور سی کی ویلیوز ہیں یہ آپس میں ملٹیپلائی ہوں گی ملٹیپلائی اس طرح کرنے میں آسانی رہے گی کہ پہلے ہم پہلے فنکشن میں سے پہلا سی سکیئر پکڑیں اور اس کو دوسرے پورے فنکشن کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں اور پھر اس کے علاوہ نیگٹیو اے بی کو پکڑ کے اگلے کے ساتھ پورے فنکشن کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں تو بہرحال جیسے بھی آپ کو ایزی لگے آپ ملٹیپلیکیشن کریں گے کرنے کے بعد جو درمیان میں نیگٹیو ہے فرمولے والا یہ آپ کے ان تمام سائنس کو چینج کرے گا اور چینج کرنے کے بعد آپ نے ان کو مزید سمپلیفائی کرنا ہے اور جو ترتیب بن رہی ہے جو ہائر پاور ہے اس کو آپ نے الگ الگ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہائر پاور ہے اے کی پاور فور اس کے بعد ہم تھری والی پاور دیکھیں گے تو بی کے اوپر تھری ہے ان کو ہم اکٹھا کریں گے پھر سی کے اوپر تھری ہے اور پھر ہم جو سمپل ہے سکیر وہاں پہ جائیں گے یعنی کہ فور تھری اور تھری والے دو ہیں تو دونوں کو لکھیں گے اور پھر ہمارے پاس سکیر ہے تو یہ ہم لکھیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو مزید سمپلیفائی کرنا ہے سمپلیفائی اس طرح کریں گے کہ ہم اس میں سے کومن لے لیں گے فور اے اور فور اے جو ہے اب یہ دونوں ایکول ٹو زیرو ہیں تو ہم ان کو ایکول ٹو زیرو لکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ فور اے ایکول ٹو زیرو اور اے جو ہے وہ ایکول ٹو زیرو تو یہاں پہ جو دوسرا ہے اندر والا بریکٹ کے اصل تو ہمیں یہ چاہیے کیونکہ ہم نے پروو کرنا ہے اور پروو کے لیے ہم وہی چیز سیلیکٹ کریں گے جو ہمیں انصر دے رہی ہے تو اس کو آپ اگنور کریں آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہم نے پروو کر کے دینا ہے تو یہاں پہ آپ کو جو بریکٹ کے اندر مٹیریل ہے یہ آپ کو پروو کے لیے انصر دے رہا ہے تو آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور 3ABC کو آپ نے رائٹ سائٹ پر شفٹ کرنا ہے سائن چینج ہو جائے گا پلس آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پروو کر لیا تو سوال میں کیا کہا گیا تھا سوال میں کہا گیا تھا کہ اگر آپ اس ایکویشن کا یہ ریزلٹ نکال لیتے ہیں تو پھر جو اس ایکویشن کے روٹس ہوں گے وہ ایکول روٹس ہوں گے اور ہم نے یہی فائنڈ کرنا تھا اور یہی ہمارا انصر ہے